ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا یہ دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا اور جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا اللہ حکبر کہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں سے ایک مسجد آئی مسجد میں آزان ہونے لگی آزان کی آواز جب غلام نے سنی تو غلام نے کہا سردار جی اللہ کا بلاوہ آ گیا ہے آپ مجھے تھوڑا وقت دیں کہ میں جا کے نماز پڑھ کیا اللہ حکبر سردار جو بے نمازی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہاں جو ہے تیرا انتظار کرتا ہوں تو جلد ہی نماز پڑھ کی واپس آ جائیں خیر غلام گیا مسجد کے اندر اس نے وضو کیا پھر مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز پڑھی سارے نمازی نماز پڑھ کر واپس جانے لگے جو سردار تھا نا بیٹھا انتظار کر رہا تھا وہ سارے نمازیوں کو دیکھ رہا ہے کہ سارے نمازی جو ہیں نماز پڑھ کے واپس کی طرف جا رہے ہیں اور میرا غلام ابھی تک مسجد سے باہر نہیں نکلا سردار بیٹھا بیٹھا تھک گیا آخر سردار اٹھا اور مسجد کے اندر وہ داخل ہوا جوتوں والی جگہ پہ کھڑا ہو کے سردار نے آواز لگانی شروع کر دی کہنے لگا غلام تو کہاں مر گیا ہے سارے نمازی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہیں تو ابھی تک مسجد میں بیٹھا ہے کہیں مر تو نہیں گیا مسجد والے نے تجھے پکڑ تو نہیں لیا کیا ہو گیا ہے جلدی بہر نکل ہم نے آگے سفر کرنا ہے اللہ حکبر مسجد کے اندر غلام بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا اس نے جب سردار کی یہ بات سنینا کہ مسجد والے نے تجھے پکڑ لیا ہے کیا ہو گیا ہے ابھی تک تُو باہر نہیں نکلا تو اس غلام نے آواز دی سردار میاں جو خدا تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دیتا میں کیا کروں وہ خدا مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دیتا آج بندہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تُو کون ہے نا جانے والا موسیقی